بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میرے سب خیجز سے ہوں گے تو جی آج ہمیں تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلے ہیں کہ کسی کی بھرمار پرسی کے لیے نکلے تو سوچا کہ جو ہمارے ادھر ورک کے جاتا ہے ہینڈی کرافٹ تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تو یہ ہمارے ٹرینڈی پوٹس یہاں بنائی جاتے ہیں خود مٹی سے تیار کرتے ہیں اور چونہ مٹی مکس کر کے اور یہ دیکھیں یہ کتنے پیسے ہیں پیارے جو آواز انہوں نے بنائی ہوئے ہیں اور یہ تھوڑا ادھر سٹون ورک بھی ہے اور یہ ساتھ جو ہیں یہ مٹی ہیں سارے پارس اور یہ ہانڈیاں اور یہ بچوں کے لیے گلے وغیرہ جن میں پیسے ڈالے جاتے ہیں اور یہ گلاس گلاس اور یہ کپ اور اس کے علاوہ یہ گملے وغیرہ بھی ادھر پڑے ہوئے ہیں کافی اور یہ گڑے اور یہ جو گول ساپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس پر روٹی بنائی جاتی ہے اور یہ سارے ہمارے ٹرینڈی پوٹس ہیں اور یہ سارے ہمارے گوھن میں ہی ریڈی کیے جاتے ہیں اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور یہ آپ کو کیسے لگے مجھے ضرور بتائیں گے اپنے کومنٹس میں اور ویزر بھی کیجئے گا ہمارے ویلیج کا تو ابھی تھوڑا سامن آگی چلے تھے کہ مجھے ایک کھٹی کا پودا نظر آیا تو اس کے ساتھ پتے کم اور کھٹیاں زیادہ لگی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ اس سے بھی جو ہے اس کی بھی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور پہلے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لیمو ہے یہ کھٹی ہے تو پھر جب توڑ کے چیک کیا تو تب پتہ چلا کہ یہ کھٹی کا پودا ہے یہ لیمو نہیں ہے میں بڑی خوش ہوں بھی اگر لیمو ہوں تو چلیں جی توڑ لیتے ہیں ساتھ گھر کے لیے اور یہ گرینری آپ چیک کریں اتنی ماشاءاللہ سے اچھی گرینری ہوئی ہے اور یہ ایک اس طرف ایک درخت گیرا ہوا تھا لیکن اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ دل جی چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس پہ جو ہے آگے چلیں لیکن یہ تھا کہ ہم لوگ ذرا جلدی میں تھے اس لیے جو ہے نہیں گے اور ماشاءاللہ سے اتنی گرینری ہوئی ہے کہ یہی دل کرتا ہے کہ تھوڑی در بندہ رک جائے لیکن دوپ تھی اس وجہ سے ہم تھوڑا بیٹھے نہیں ہیں اور پھر چلتے گے چلتے گے اور پھر یہ سامنے مجھے تھوڑی سی جو ہے گوٹس نظر آئی جو کہ اپنا کھانا پینہ کر رہی تھی اور اتنا پیار آرہا تھا انہیں دیکھ کے کہ دیکھیں ان کے بوک کا ٹائم ہو گیا اور واقعی میں وہ ٹائم بھی لانچ کا ٹائم تھا تو یہ اپنا لانچ کر رہی ہے اور گوڑس ویسے بھی بہت ہی جو ہے خوبصورت جو ہے جانوار ہے اور بہت پیار آتا ہے انہیں دیکھ کے اور یہ جو ہمارا مین گاؤں ہیں اس کا یہ دور سے ذرا آپ نظارہ چیک کریں پیارا گاؤں ہیں یعنی کہ چاروں طرف جو ہے اس کے پہاڑ ہیں اور یہ پہاڑوں کے دامن میں جیسے کہ بولا جاتا ہے کہ پہاڑوں کے دامن میں یہ واقع ہے اور پھر یہ جو ہے ایک اور کام کیا جاتا ہے ہمارے ادھر تو میں نے سوچا کہ اسے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کی بھی ویڈیو بناتی ہوں تو یہ خود جو ہے یہ ڈیکوریشن پیسز جو ہے تیار کیے جاتے ہیں یہ سارے خود جو ہے ادھر بنائی جاتے ہیں وہ آپ کو بناتے ہوئی نظر بھی آ رہے ہوں گے یہ سارا کام ماشاء اللہ سے اتنا خوبصورت کام ہمارے گاؤں میں ہوتا ہے کہ آپ وزٹ کریں خانپور ڈیم تو جب بھی کوئی ڈیم پہ آئے تو لازمی جو ہے ہمارے ادھر جو ہے رکے اور ان سے یہ ضرور پرچیز کریں اور یہ بہر ریزنیبل پرائیسز ہیں ان کی یہ یا آپ کسی بڑے مار سے یا مال وغیرہ سے آپ پتہ کریں گے تو یہ لازمی چھ سات ہزار کا ایک ڈیکوریشن پیسز آپ کو بتائیں گے جو کہ اس کی نارمل جو ہے در پرائیسز ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فائی فنڈر تقریبا اتنی ہیں اچھے سے اچھا اور یہ تو جو بہر پڑے ہوئے ہیں ان میں مطلب یہ لیمپس وغیرہ نہیں ہیں ساتھ لیکن جو انہوں نے اندر روم میں مطلب ساتھ اپنی دکان میں سیٹ کی ہوئے ہیں ان میں یہ ہے کہ لیمپ وغیرہ بھی ہوں یہ ساتھ پانی آپ دیکھیں پانی وغیرہ بھی مارے گاؤں میں کافی اس طرح سے بیت ہے جگہ جگہ اور باغات وغیرہ ہیں اور پانی بھی یہ ایک گھر ہے ادھر سے ہم نے سوچا کہ یہ شیفریرہ کے یہ پودہ جو نظر آ رہا ہے تو ہم نے ادھر سے لینا تھا ان کے گھر سے پودہ پودے کی شاہ لے نہیں تھی کیونکہ یہ مونسون کا موسم ہے اور یہ لگ جاتے ہیں ان کی ٹینیاں بھی اگر آپ لگائیں گے تو یہ لگ جائیں گی تو یہ ہم نے لیئے ہیں ادھر سے اور یہ جو یہ بھی دیکھیں یہ بھی کارنر وغیرہ میں لگانے کے لیے بڑے پیارے اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگیے مجھے ضرور بتائیے گا لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا